بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کے ساتھ سعودی عربیہ کی ضروری اور اہم خبریں شیئر کریں گے اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں غیر ملکیوں کے لیے تین اہم اپ ڈیٹس ہیں اس لئے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ ان تین اہم اور بڑی خبروں سے باخبر رہ سکیں سب سے پہلے ناظرین سعودی عربیہ میں غیر ملکی ورکرز کو لے کے کچھ نئے قانونز بنای جا رہے ہیں ناظرین اگر ورکرز اور سپانسر کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے الیکٹرونک پلیٹ فارم کا سہارا لیا جائے گا ناظرین اب سعودی عربیہ میں ورکرز کے مسئلے الیکٹرونک پلیٹ فارم کے ذریعے سولف کیے جائیں گے سعودی گورمیٹ کا کہنا ہے کہ ورکرز کے مسائل کے لیے الیکٹرونک پلیٹ فارم فرینڈلی سیٹلمنٹ بنایا گیا ہے جہاں نیشنل ٹرانسفورمیشن پروگرام کے تحت مملکت میں ورکرز کے کام کو بہتر کرنے کے لیے سرویش شروع کر دی گئی ہے جیسا کہ ناظرین آپ کا معلوم ہے کہ مملکت میں ہر ممالک سے غیر ملکی ورکرز سعودی عربیہ ملازمت کرنے آتے ہیں تو ان غیر ملکی ورکرز کو اچھی سرویش دینے کے لیے الیکٹرونک پلیٹ فارم والی سرویش شروع کی جا رہی ہے اس کے علاوہ ناظرین مملکت میں اب غیر ملکی ورکرز کو پہلے کی نسبت اب کافی زیادہ سہولتیں دی جا رہی ہیں اور ورکرز کو اپنے مسئلے کے لیے شکایت لگانے کے لیے الگ لگ ایپس دی گئی ہیں اسی طرح ناظرین سعودی منسٹری آف ہائیومی رسورسز کی طرف سے بھی ایک ایپ لانچ کی گئی ہے جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اگر آپ کو اپنی ملازمت سے لے کر کمپنی یا کفیل کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ اپنی شکایت اب سعودی منسٹری آف ہائیومی رسورسز کو آن لائن کر سکتے ہیں تو ناظرین سعودی عربیہ میں غیر ملکی ورکرز کے لیے بہت اچھے رولز ریگوریشن بنائے جا رہے ہیں اور مملکت میں بہت سی ایسی کمپنی اور کفیل ان رولز پر عمل نہیں کر رہے لیکن ناظرین سعودی عربیہ میں بہت جلد تمام کمپنیوں اور کفیلوں کو ان نئے رولز پر عمل کرنا ہوگا لیکن جو عمل نہیں کرے گا ان کے خلاف بھی سخت قانونی کاروائی کی جائے گی ہوا ناظرین آپ کو گوڈ نیوز بتاتے چلیں کہ سعودی عربیہ میں دومیسٹک ورکرز جس میں فیملی ڈرائیورز آملے منزلی خانسامہ خادمہ نرسیز ان کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ سعودی گورمین نے اعلان کیا ہے کہ کفیل کی اجازت کے بغیر گھریلو ورکرز اب دوسری جگہ نکل کفالہ کروا سکتے ہیں بغیر اجازت نکل کفالہ کروانے کے لیے ان کا پہلا سپونسر ہرگز روکنے کا مجاز نہیں ہے تو ناظرین دومیسٹک ورکرز کے نکل کفالہ کروانے کے لیے ساتھ شرائط بتائی گئی ہیں ان ساتھ شرائط میں سے کفیل ایک شرط بھی پوری نہیں کرے گا تو ایسی صورت میں گھریلو ورکرز اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر کسی بھی دوسری جگہ نکل کفالہ یعنی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں تو ناظرین سعودی منسٹی آف ہائیومی رسورسز نے واضح اعلان کر دیا ہے اور شرط کے مطابق سب سے پہلے کہا گیا ہے کہ اگر کفیل اپنے ورکرز کو تین ماہ تک سیلری نہیں دیتا اور آپ کے پاس اس کا پروف موجود ہے تو ایسی صورت میں گھریلو ورکرز کا بینہ اجازت کسی بھی دوسری جگہ نکل کفالہ ہو سکتا ہے دوسری شرط کے مطابق کفیل نے اپنے ورکرز کا اکامہ سٹین نہیں کیا یعنی کہ اگر اکامہ کو تیس دن تک تجدی نہیں کیا گیا تو ایسی صورت میں بھی گھریلو ورکرز دوسری جگہ نکل کفالہ کروا سکتا ہے ناظرین تیسری شرط میں کہا گیا ہے کہ اگر ورکرز کو کسی دوسری جگہ کفیل کرائے پر دیتا ہے تو یہ بھی لیبر قوانین کی سخت خلاف ورزی ہے چوتھی شرط کے اپنے ورکرز سے سخت کام کروانا اس کی صحت کا خیال نہ رکھنا پانچویں شرط کے مطابق اگر ورکرز کے ساتھ فیملی یا کفیل بدسلوکی کرتا ہے جس کا ثبوت منسٹیو ہائیو میر سورسز کو دیا جائے تو ایسی صورت میں گھریلو ورکرز اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر کسی بھی دوسری جگہ نکل کفالہ کروا سکتے ہیں ناظرین چھتی شرط میں کہا گیا ہے کہ اگر گھریلو ورکرز نے کسی قسم کا کوئی بھی کیس کیا ہوا ہے اور کفیل اپنے ورکرز کے کیس کو بلا وجہ بڑھاتا ہے تو ایسی صورت میں بھی بینہ اجازت نکل کفالہ لیا جا سکتا ہے ساتھویں اور آخری شرط میں کہا گیا ہے کہ اگر گھریلو ورکرز نے اپنے کفیل پر وزارت العمل میں کیس کیا ہے اور کفیل عدالت میں دو پیشیوں پر عدالت نہیں آتا تو ایسی صورت میں بھی ورکرز اپنے کفیل سے پوچھے بغیر دوسری جگہ نکل کفالہ کروا سکتا ہے تو ناظرین منسٹری آف ہینیومی ریسورسز نے گھریلو ملازمین کے لئے بہت اچھا اعلان کیا ہے اور اس انانونسمنٹ کے بعد ہمارے بہت سے اگر ملکی بھائیوں کے مسئلے بہت جلد حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اس کے علاوہ ناظرین سعودی پبلک اتھارٹی نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص حج کرنے کے لئے مکہ مکرمہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ حج پرمٹ لازمی لائے اور اگر کوئی بھی شخص بینہ پرمٹ کے حج کرنے آئے گا تو اسے پکڑنے کے بعد دس ہزار ریال جرمانہ لگا دیا جائے گا تو ناظرین آپ بینہ پرمٹ کے بلکل بھی حج کرنے نہ جائیں ورنہ پکڑیں جانے کی صورت میں آپ بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں کے علاوہ ناظرین سعودی منسٹری آف ہینیومی ریسورسز کی طرف سے کہا گیا ہے کہ کوئی بھی کفیل اپنے کسی بھی ورکس کو بینہ معاوضہ یعنی بینہ سیلری کے ایکزرین انٹری ویزا لگوانے پر مجبور نہیں کر سکتے یعنی کہ ناظرین اگر کوئی بھی کفیل اپنے ورکس کو کام کے دوران یہ بولے کہ آپ چھٹی لے لو اور ورکس چھٹی نہیں لینا چاہتا تو کفیل اپنے ورکس کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا اور اگر ورکس کفیل یا کمپنی کے کہنے پر چھٹی لیتا ہے تو اس چھٹی کے پیسے کفیل یا کمپنی نہیں کار سکتی ناظرین یہ لیبر قوانین کے خلاف کھلی خلاف ورزی ہے اگر کفیل یا کمپنی اپنے ورکس کے چھٹی کے دوران پیسے نہیں دیتے اس کے علاوہ ناظرین سعودی محکمہ شماریات نے کہا ہے کہ دو ہزار اکیس کے درمیان تک سعودی عربیہ کی عبادی دو اشاریہ 6 فیصد کمی واقع ہوئی ہے ناظرین محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ سعودی عربیہ کی عبادی میں کمی کی بڑی وجہ 6 فیصد تک غیر ملکیوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے ناظرین کرونا وبا کے دوران بہت سے غیر ملکی مملکت سے چھٹی گئے اور ان کی حکامی اور ایکزرین انٹریویزیں ایکسپائر ہونے کی وجہ سے وہ مملکت واپس نہ آسکے اس کے علاوہ مملکت میں سخت لاؤڈون کی وجہ سے بہت سے غیر ملکی بے روزگار ہو گئے اور انہیں کرونا وبا کے دوران سعودی عربیہ سے ایکزٹ ہونا پڑا لیکن ناظرین کرونا وبا کی مدت کے دوران سعودیوں کی تعداد میں 1.2 فیصد کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے